نیشنل سکیورٹی کونسل نے متفقہ طور پر جو ہے وہ اس کی مضمت کرتے ہوئے پھر اس ملک کے سفارتکار کو بلا کے بعض عابطہ اعتجاج بھی رکم کیا تھا اور یہ اعادہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو کسی ملک کی کالونی نہیں بننے دیں گے اور کسی کو دباؤ کا شکار نہیں کرنے دیں گے پاکستان کو جب نیشنل سکیورٹی کونسل نے متفقہ طور پر یہ بیانیاں دے دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لیٹر ٹھیک تھا بڑی واضح سی بات ہے یہ پاکستانی عوام کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا ورنہ اگر وہ ڈمی ہوتا فیک ہوتا سیوڈو ہوتا تو پھر آپ اس دن دیکھتے کہ نیشنل سکیورٹی کونسل کے کوئی نہ کوئی ایک سیول یا ملٹری کوئی بھی پرسنیلٹی اس کے اوپر اعتراض کرتے اور جو خبروں میں بھی یادتی ہے اور پتا چلتا کہ نہیں جناب آدھے افراد نے کہا کہ یہ لیٹر ٹھیک نہیں ہے آدھے نے کہا یہ لیٹر ٹھیک ہے متفقہ طور پر اس میموں کے حوالے سے موقف دیا گیا اور پھر اس نیشنل سکیورٹی کونسل کے جلاس کے اندر یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ وہ کرپشن کے دلدادہ سیاستدان وہ چیری بلوسمس والی سرکار وہ مقصود چپڑاسی والی سرکار جو بڑے دعویٰ کیا کرتی تھی کہ اگر ہمیں لیٹر دکھا دیتا وزیراعظم تو شاید ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہمیں کیوں نہیں لیٹر دکھایا گیا ہمیں لیٹر دکھایا جائے لیکن جب لیٹر دکھانے کے لیے نیشنل سکیورٹی کونسل کا ایک لیگل لیجٹیمائز فورم اس کا رستہ اختیار کیا گیا تو تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ پاکستان کا میر جعفر اور پاکستان کا میر صادق بھاگ گیا پھر وہ سرکار جو بڑی بڑھ بڑھ کے آتی تھی پاکستان کا سابق وزیراعظم اور آل شریف کا پپٹ جس نے امریکہ کے ائرپورٹ کے اوپر اپنے وزیراعظم کی ایسی ایسے کپڑے اتروا کر صرف اپنے کپڑے نہیں اتروای تھے پوری بائیس کور پاکستانیوں کا سر شرم سے چھکایا تھا وہ جو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا تھا پچھلے پندرہ بیس دن سے کہ لیٹر دکھایا جائے تو ہم یہ کر دیں گے لیٹر دکھایا جائے تو ہم وہ کر دیں گے لیٹر سچا ہوا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ بھی بھیگی بلی بن گیا تو جناب آج انشاءاللہ اس پوری سازش کا ڈراؤپ سین ہوگا اور ہر دو صورتوں میں میں قطن یہ نہیں کہتا میرا وکٹری کا نشان ہر دو صورتوں میں بینگا پاکستانی بینگا پی ٹی آئی کا کارکن بینگا عمران خان کا فالور یہ وکٹری کا نشان باہر آوں گا تو یہی وکٹری کا نشان لے کر آوں گا اور انشاءاللہ وفاق کے اندر بھی یہی وکٹری کا نشان ہوگا اور آج کم از کم ہم لوگ سرخرو ہوں گے کہ ہم نے ہماری کم از کم آنے والی نسلیں وہ ایم این اے ایم پی اے کے جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک آزاد خودبختار باغیرت اور ایک بابکار پاکستان کی جنگ آج لڑیں گے ان کی آنے والی نسلیں گوائی دیں گی کہ ہمارا باپ دادا پر دادا فلا موقع کے اوپر بکا نہیں تھا جھکا نہیں تھا اور بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر ناچا نہیں تھا اور اس نے پاکستان کے سروائیول کی جنگ لڑی تھی اس نے قائدیازم کے پاکستان کی جنگ لڑی تھی اس نے علامہ اقبال کے پاکستان کی جنگ لڑی تھی اس نے مولانا محمد علی جوہر کی غیرت اور خودداری والے پاکستان کی جنگ لڑی تھی کم از کم ہمارے حوالے سے یہ کہا جائے گا دوسری اب میں لوکل حوالے سے پنجاب کی بات کر دوں کل بھی کہا گیا پرسو بھی میں نے کہا پچھلے ایک مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں سکسٹی تھری اے آرٹیکل اس کا وان ٹو تھری فور ہر چیز بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ایکسپین ہوا ہوا ہے اور الیبوریٹ ہوا ہوا ہے کوئی کسی پارٹی کا منتخب ایم این ایم پی ای اعتماد ادم اعتماد وزیراعالہ کا انتخاب وزیراعظم کا انتخاب اور بجٹ کا جو فنانس بل کا منظوری وہ قطعن بھی برخلاب ووٹ نہیں دے سکتا وہ اسی طرح پابند ہے جس طرح ایک بیوی اپنے خواند کی پابند ہوتی ہے یہ آج میں دیسی طریقے سے آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں آج آخری دن ہے پاکستان کی امام اس کو سمجھ لے جس طرح ایک عورت بیوی کی ایسی ایس سے اپنے مرد کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہ گھوم پھر سکتی ہے لیگلی نہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہے کسی مرد کے